اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ لوگ کا میرے چینل میں خیر مقدم ہے تو جی ہاں فرنس میں آج آپ لوگ کے بیٹ جے ہیں بہت امپورٹین جو ہیں ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جو اکثر ویڈیوز میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو جی ہاں حاضرین ابھی ابھی جو ہے میں نے ایک ویڈیو کلیپ جو ہے آپ لوگ کو بیٹ سیر کرنے کا کوشش کیا جو ایک قبرستان کو جو ہے فرنس کھود کر کے مندر بنانے جا رہا تھا تو بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن رکا نہیں تو وہاں کے جو لیڈران جالین تھے وہ جو ہے فرنس تمام پرساسن کو لے کر کے جو ہے فرنس وہ قبرستان گئے جانے کے بعد جو ہے قبرستان کو کھودنے لگے اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہی پر جو ہے کیا جی سی پی کو کیا کیا فرنس سے گارت کر دیا اسی میں اور وہ اندر کے اور جا رہا ہے بہت سارے جی سی پی والے آئے اس کو نکالنے کے کوشش کیا حاضرین لیکن اسے نکالنا سکا تو دیکھیں یہ اللہ بہت براہ ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے تو اس کو دکھا دیتا ہے کبھی جو ہے مسجد کو توڑ کے رام مندر بنایا جاتا ہے دوشتو کبھی جو ہے دیلی میں کوئی مسجد کو توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو موبلنچنگ کر کے جو ہے ترہی ترہی کا ساجی سے رشی جا رہی ہے کبھی جو ہے دنگے فسادات آری ایسس والے اور بجرنگ دل والے سب میل کر کے جو ہے دوشتو ترہی ترہی کے ساجی سے رشی رہی ہے مسلمانوں کے خلاف کبھی کرونا وائرس سے مسلمانوں کو جو رہے کبھی تبلیگی جماعت سے جو رہے فرینز آج جو ہے نفرت کی زہرے جو ہے اگل رہے ہیں ہندوستان کے جو لیڈران ہیں اور جو ہیں ان کے آری ایسس کے جو چیلے ہیں لیکن چدی دھار والے جو مہن بھاگوات ہیں فرینز وہ لوگ جو ہے ترہی ترہی کے جو ہے اتیاز جو ہے رشنیوں کا کوشش کر رہا ہے کہ جیسے بھی ہو میرا نام سامنے نکل کے آئے لیکن دوستو اتنا مطلب ابھی جو نئے درمودی جو جو اتنا چھلانگ مہر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جو ہیں آری ایسس والوں کے ساتھ پروپر گنڈا جو ہیں فرینز فائلہ رہے ہیں یہ سارے ہماری سرکار جو نفرت کی آگے جو مطلب برسا رہے ہیں ہر کونے میں ہندوستان کے تو انہی لوگوں کی یہ پالی ہوئی بنائی ہوئی ساجی سے ہے تو جی ہاں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو میرا ویڈیو کو جم کے سبسکرائب اور سیئر کیجئے اپنے دوستو کو تاکہ میں اسی طرح سے نیر نوٹیفکیشن آپ کو پہنچاتا رہوں یہ دیکھئے بھائی جان یہ قبرستان کے زمین میں مندر بنانے کا نرمان ہو رہا تھا جس کے قارن یہ جی سی پی جمین کے اندر جا رہا تھا جبکہ یہاں پہ قبرستان تھا کئی لاشوں کو نکال کر پھیک دیا گیا جس کے قارن اللہ ناغوار ہو گئے اس قرآن کو زمین کے اندر دھسا ڈالے اور اس کو نکلنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے اور بھی قرآنوں سے کوئی بھی مدد کرنے کے لئے چاہ رہے تھے لیکن قرآن نہیں نکل پا رہا ہے یہ اللہ کا قدرت ہے ہر ایک بندہ اپنے گروہ میں شہر جرور کریں